امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کی حکومت پر کڑی تنقید مرکزی تربیت گاہ پروگرام میں کارکنان سے کتاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی دال ماش دال بدماش بن گئی ہے حکومت کو مشورہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے حسد عمر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف جانے کے علاوہ اور اس کے در پر جھکنے کے علاوہ اور کوئی چائز ہی نہیں ہے انہی پالیسیوں پر تو مسلسل آپ لوگ پانچ سال تنقید کرتے رہے تو آج میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو آپ لوگوں نے معاشی اور تباہی معاشی تباہی خود قرار دیا ہے اسی راستے پر چلنا آپ کے لیے بالکل ہی مناسب نہیں ہے سراج حق نے حکومت سے ای ایم ایف اور دورا چین سے پہلے اے پی سی بلانے کا بھی مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سٹاک ایکسچینج کریش ہونے سے تین سو ارب روپے ڈوب گئے سرمایہ کار باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں اچانک ہی سٹاک مارکٹ کریش ہو گئی سترہ ہزار پوائنٹس کی کمی ہوئی چوالیس ہزار پوائنٹس سے سنتیس ہزار پوائنٹس پر آ گئی اور ایک دن میں سرمایہ کاروں کی اڑائی سے تین سو ارب روپے ڈوب گئے ایک سوال کے جواب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ زمنی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے جبکہ بلدیاتی انتخاب بھرپور طریقے سے لڑیں گے امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ احتساب کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا چار سو چھتیس افراد کا نام پاناما لیکس میں شامل تھا چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ وہ اس پر از خود نوٹس لیں کیامرامن شان بشیر کے ساتھ آقب تنویر لاہور نیوز